بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے عزیز طلبہ جوہنا ہم نے پچھلے لیکچر میں مقالمہ پڑھا ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان آج ہم حصہ سبق جوہنا کریں گے حصہ نصر سے سبق کریں گے سبق ہمارا پہلا ہے حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کے مصنف جوہنا مولانا شبلی نومانی ہے تو عزیز طلبہ ہمارا جو سبق ہے کرنے کا مقصد ہے اس کے گوھر سے پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہمارے کافی سارے سوال حال ہوتے ہیں اس میں ہماری تشریح حال ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جوہنا معروضی حال ہو رہی ہوتی ہے مشکی سوالات حال ہو رہے ہوتے ہیں تو اسے پڑھنا توجہ سے سننا نہایت ضروری ہے دیکھتے ہیں ذرا پہلے اس کے علاوہ مصنف سے بھی سوال آتے ہیں لیکن اس طفعہ سمار سلیمت سے مصنفین اور شورا کے تارف سے کوئی سوال نہیں بنایا جائے گا لیکن جو آنے والی نائند ہے جو کہ ہمارے کالج کا حصہ ہے جوہنا اس کے لئے تارف بہت ضروری ہے اس کے لئے میں نے تارف بھی رکھا ہے تو عزیز طلبہ مصنف جوہنا اس سبق کے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کون ہے مولانا شبلی نوانی عزیز طلبہ آپ سے جوہنا پیراگراف کی تشریح جوہنا دی جاتی ہے پانچ نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے ایک تو آپ سے سبق کا انوان بھی پوچھا جاتا ہے مصنف کا نام بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں تو سبق ہم نے کون سا پڑھ رہے ہیں ہجرت نبوی اور اس کے مصنف کون ہے مولانا شبلی نوانی رحمت اللہ علیہ پیدا کہاں ہوئے پیدائش اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے کہاں پر قصبہ بن دول میں پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں انہوں نے وفات پا قصبہ بن دول کہاں پر ہے زلہ آزم گڑھ ہے زلہ لگتا ہے آزم گڑھ بہارت میں ہے اب پیدا ہوئے یہ پڑھنے کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی آلہ تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے جو عملی زندگی میں قدم رکھا تو کون سا پیش اختیار کیا ان کے والد جو تھے نا وہ وقالت کرتے تھے تو انہوں نے بھی پہلے وقالت کی اس کے بعد علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد بنے فارسی پڑھاتے تھے پھر اٹھارہ سو بیانوے میں انہوں نے آرنرڈ کے ساتھ کس نے شبلی نے مولانا شبلی نمانی نے کہاں کہاں کا سفر کیا مصر کا کیا شام کا کیا کسطنطنیہ جسے استمبول کہتے ہیں سفر کیا انہوں نے کچھ اداروں کی جہاں نظامت سنبھالی عوضہ سنبھالا ندوت العلماء ایک ادارہ ہے دائرت المعارف ہے اور دار المسنفین ہے ان اداروں میں آپ نے جہاں عوضہ سنبھالا مختلف عوضوں پر مفائز رہے اور پھر شبلی کے بارے میں مزید اور وضاحت یہ ہے کہ آپ شائر بھی تھے آپ نے نصر کی طرف بھی آئے لیکن شائری میں اتنا آپ کو عروج حاصل نہ تھا جتنا آپ کو نصر میں تھا تو نصر میں بڑے نصر نگار کہنا ہے یعنی بڑے بڑے نصر نگاروں میں ان کو جو ہے نام مانا جاتا ہے انہوں نے کن کن موضوعات پر لکھا انہوں نے تاریخ پر لکھا یعنی تاریخ اسلامی تاریخ پر لکھا تنقید بھی کی تنقید یعنی کسی بھی چیز پر کسی کتاب پر یعنی اس کی خوبیاں یعنی خامیہ بتانا تنقید ہوتا ہے سوانے انہوں نے سوانے لکھے کسی شخصیت کی پوری زندگی کے تفصیل بتانا سوانے کہلاتی ہے سیرت پر لکھا عدب پر لکھا معاشرت پر لکھا اور تصوح پر لکھا ان کا انداز جو ہے نا بڑا سادہ اور سلیس ہے جوش ہے ان کے انداز میں اور تصانیف میں ان کے کتابوں میں جو ہے نا ان کے سوانے مولانا روم الفاروق المامون الغزالی سیرت النبی جہاں سے ہمارا یہ سبق لیا گیا ہے اور یہ جو سبق ہے سنف کے لحاظ سے یہ سیرت نگاری ہے تو آپ کے یہ سبق جو لیا گیا ہے یہ ماخذ کیا ہے آپ اضافی چیزیں بھی لے سکتے ہیں کہ کس کتاب سے لیا گیا ہے اسے ماخذ کہتے ہیں ماخذ کس کتاب سے لیا گیا ہے یہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے یہ سبق جو ہے نا ہجرت النبی کس کتاب سے مولانا شبلی نوانی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے سیرت النبی سے لیا گیا ہے تو ہم ذرا سبق کی طرف آتے ہیں سبق میں عزیز طلبہ میں ایم ایم پوائنٹ لکھا ہے میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو خلاصہ بھی یاد ہو جائے اور آپ آسانی سے تشریح بھی کر سکیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ جانا تیار کریں گے تو پہلے صفحے میں جو ہمارا پاس لکھا ہوا ہے حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے حافظ عالم نے یعنی کہ حافظ حفاظت کرنے والا عالم دنیا کی حفاظت کرنے والے مراد اللہ تعالیٰ نے دارالعمان آمن کی جگہاں مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو کیوں کہ صحابہ اکرام کو جب لوگوں کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق یعنی حق کی طرف بلایا سچ کی طرف بلایا لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ایک خدا کی طرف دعوت دی کلمہ کی طرف دعوت دی قرآن کی طرف دعوت دی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے قریش والے آپ کے دشمن ہو گئے کفار آپ کے دشمن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اکثر صحابہ کو یہ حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں تو آپ کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں کیونکہ اس وقت مدینہ جو ہےنا امن کی جگہ کہلاتا تھا تو یہاں پر لکھو ہے کہ نبوت کے تیرہیں سال یعنی تیرہیں سال شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو اس وقت اکثر صحابہ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہےنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں پھر تیسرا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کا مدینہ میں طاقت پکڑنا اور کفار کو اس بات پر ناراضگی ہوتی ہے یعنی کہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا جب صحابہ کرام مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اسلام قبول بخشی کر لیتے ہیں تو جب یہ اسلام مدینہ میں طاقت پکڑ لیتا ہے زور پکڑ لیتا ہے تو کفار کو جب پتہ چلتا ہے بکہ والوں کو تو وہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں اور حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ناوزو بللہ تو مختلف کفار مختلف لوگوں نے کفار نے انہوں نے مختلف رائیں پیش کی میں نے یہ چوتھا پوائنٹ لکھا ہے کہ مختلف کفار کی مختلف رائیں یعنی کہ مختلف کفار نے مختلف لوگوں نے مختلف اپنی مشورے دیئے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں قید کر دیا جائے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناوزو بللہ زنجیریں ڈال کر ان کے ہاتھ پاؤں میں قید کر دیں ایک مکان ایک دوسری نے کہا قریش کے ایک اور کافر نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں بلکہ انہیں جلا وطن کر دیں وطن سے باہر نکال دیں اور پھر تیسری نے کہا تیسرا کون ہے وہ ابو جہل ہے وہ اب کے سخت دشمن تھے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے وہ کہتا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو ہر قبیلے سے ایک شخص چل لیا جائے اور تلواروں سے خاتمہ کر دیں کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے تمام قبائل میں قبیلے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے نہ بٹ جائے گا تقسیم ہو جائے گا اور کسی پر جو ہے نہ کوئی یعنی کے عذر نہیں آئے گا پانچوں پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ آپ بھی اب مدینے چلے جائیں تو آپ جو ہے نہ مدینے کا ارادہ کرتے ہیں اور جو ہے نہ آپ کے پاس جو ہے نہ میں نے آپ لکھا ہے کہ چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں تو آپ امانتیں واپس دینا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے تو آپ سچے بھی تھے اور امین بھی تھے تو آپ نے امانتیں دینے کا فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امین ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ میرے پاس جو ہے نہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں آپ انہیں رکھیں اور صبح انہیں لوگوں کو دے دینا اور مجھے جو ہے نہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہو چکا ہے مدینہ جانے کا اور میرے بستر پر بھی جو ہے نہ آپ جو ہے نہ سو جائیے گا کیونکہ میں نے رات کو یہاں سے چلے جانا ہے تو جب آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور جو ہے نہ جاتے ہوئے مدینہ سے مکہ سے جاتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر پھلتا پھولتا ہے پرورش پاتا ہے ان گلیوں سے ان جگہوں سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آٹھمہ پوئنٹ میں نے لکھا ہے اگلے صفحے کا دوسرے صفحے کا کہ جبل سور میں جا کر چھپ جانا تو آپ جب مکہ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ کفار جو ہے نہ کافر جو ہے نہ ابو جہل کی سربراہی میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں کہ تلواروں سے خاتمہ کر دیا جائے گا لیکن آپ رات کے اندھیرے میں نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں نکل جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرار داد ہو چکی ہوتی ہے بات کی پہلے ہو چکی ہوتی ہے یہ معاملہ تہ پا جاتا ہے کہ ہم ہی کٹھے چلیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کچھ فانسلے پر ایک پہاڑ ہوتا ہے جسے جبل سور ایک غار ہے جبل سور کا پہاڑ اس غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نہ وہاں پر آپ تین دن قیام کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور وہاں پر حضرت عبداللہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں وہ سارا دن جو ہے نہ مکہ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور شراط کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہتے ہیں اور ساری باتیں بھی بتاتے ہیں کہ قریش کیا پلائن بنا رہے ہیں کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ سارے قریش کی خبر لاتے تھے اس کے بعد دسوہ اور ابن حشام نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شام کو سارا دن بکریاں بھی چراتے تھے یہ بھی لکھا گیا ہے اور قریش کی خبر بھی لاتے تھے سارا دن بکریاں بھی چراتے تھے اور رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان بکریاں کا دودھ پی لیتے تھے لیکن ایک اور تاریخ دان نے ایک اور معرخ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اسمہ جو ہےنا کا غار میں کھانا پہنچانا ان کے حضرت اسمہ جو ہےنا غار میں کھانا پہنچاتی تھی اب حضرت اسمہ کون ہے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہےنا بڑی بیٹی تھی جو ہےنا حضرت عائشہ کی جو ہےنا بڑی بہن ہے تو عزیز علبہ ہمارا آدھے سبق اور جو ہےنا تعرف یہاں پر ختم ہوتا ہے ہم جو ہےنا اس آدھے سبق کو اس کے آپ کے الفاظ معنی یاد کریں گے اور یہ پوئنٹ ذرا ذہن میں رکھیں گے آپ کو خلاصہ آدھا یاد ہو جائے گا آدھا سبق جو ہےنا ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ہماری تب تک کے لئے اللہ حافظ